حکومت نے جو ہے وہ میٹرو بسز اور سپیڈو بسز پہ جو ہے یکم جولائی سے جو ہے وہ دس سر پہ اضافی چارج کرنے کا جو ہے وہ معاہدہ تیار کر لیا گیا ہے اس سے آئیں مزید لوگوں سے جانیں گے کہ دس سر پہ اضافی لوگوں سے چارج کرنے سے ان کی جیبوں کو کتنا جو ہے وہ بوجھ پڑے گا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے اور میٹرو کا کرایا جو ہے وہ بیس روپے ہی رہنا چاہیے اس عوام کو بہت زیادہ سہولت ہے بجائی یہ کہ اس کو تیس روپے کرنے کے اپنا وہ پرانا قرائی بیس روپے رکھیں تو اس طرح جب تیس روپے کرنے سے جو بے روزگار عوام ہیں جو لوگ ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن تک جائیں گی تو ان کے لیے بہت زیادہ کرایا ہے لہذا ان کو بیس روپے ہی رکھنا چاہیے سلام علیکم جناب آپ دا بڑا شکریہ میٹرو دا بڑا مسئلہ ہے نا خامخواہ دس روپے یہ بدا کہ غریب عوام تو ظلم کیتا ہے پہلے پٹرول بدایا پھر ریزہ ٹکٹ بدایا کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے اب پورا ہفتہ ہو گیا ہے فیکٹین نے چکر لارہے ہیں کم نہیں میرے ہیں جدھر جانے ہیں کم باندے کم باندے انہی پریشانی ہے سمران خان نے کہا چھڑی ہے کہ جیدھا حال ہی کوئی نہیں ہے یہ فعلی تھا عوام کو سولت ہونی چاہیے انہوں نے لیفٹ بھی صحیح نہیں کرے سیڑے ہیں جتنی خراب ہوں گے وہ بھی تک باند پڑی ہیں ان کو نہیں کروڑھانا چاہیے نہیں اس کا کافی بٹن پڑے گا کیونکہ سٹوڈنٹس کے لیے تو یہ ایک بہت فائدہ تھا کہ وہ چالیس روے میں ڈیلی جہاں پہ بھی ہے سٹوڈنٹ اپنی سکول کالیج یونیورسٹی میں پہنچ جاتا ہے واپس اپنے گھار چالیس میں جال جاتا ہے اب اس کے لیے ایک اکسرا خرچہ بلکہ انہیں تو چاہیے کہ سٹوڈنٹ کے لیے اور بھی کرایا کام لیں سٹوڈنٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سٹوڈنٹ کے لیے تو نہیں بڑھنا چاہیے سٹوڈنٹ کے لیے کام از کام یہی کرایا ٹھیک گیا بلکہ یہ بھی زیادہ دوسرے کنٹریز سٹوڈنٹ کو فیور دیتی ہیں کہ کرایا اگر ان سے نہیں لیتی اور ہم یہ ہے کہ ہم ادھر سب کو ایکول کیا ہوئے یہ بلکل ان کی بلکل غلط ہے یہ عوام کا آگے انہوں نے چھین لیا ہے یہ عوام تو اتنی پریشان ہے مہگائی کی وجہ سے ان کا کوئی خیال کرے گریب آدم کی ایک سیلری سولہ ہزار سیلری ہے وہ پچیس رپیہ تیس رپیہ کرایا دے آنے جانے کا کتنا بن گیا ساٹھ رپیہ روز کے لگا کے اکیس رپیہ مہینہ بنتا یہ وہ گھر کا خرچہ کرے گا جہاں یہ بسوں کا کرایا دے گا بچے ٹویشن بیجے گا یا سکول بیجے گا کیا کرے گا عوام کا کہنا ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ یہ یہ جو بڑھتے ہوئے کرائے ہیں ان کو روکا جائے تاکہ لوگ سکون سے اپنا سفر تیہ کر سکیں کیمرمنٹ شاہد کے ساتھ حافظہ نازمہ راو لہور 24 نیوز لہور